آج میں آپ کو بتانے والا ہوں فرنچ پالش کیس طرح کی جاتی ہے لکڑی کے اوپر اس ویڈیو کے دو پارٹس ہوں گے پارٹ ون میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے سینڈر کیسے بنانا ہے مطلب اس کا جو رف سرفیس ہے لکڑی کا اس کو کیسے مولائم بنانا ہے کیسے ایک جیسا بنانا ہے اور پارٹ ٹو میں ہم سیکھیں گے کہ پالش کیس طرح اپلائی کرنے ہیں پارٹ ون میں سینڈنگ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہیں پمسٹون اس کو پمسٹون بھی کہتے ہیں اس کو پمسٹون بھی کہتے ہیں یہ اس کا پاوڈر ہے پمسٹون پتھر ہوتا ہے یہ ہے پمسٹون اس کا جو باریک باریک سا پاوڈر آپ کو دکھ رہا ہے یہ سینڈر کا کام کرے گا یہ سکربی ہوتا ہے یہ جلدی پاوڈر فارم میں نہیں بدلتا اگر اس کو پاوڈر فارم میں بنا بھی لیں تو بھی یہ سکربی رہتا ہے تو اس کا ہمیں پاوڈر چاہیے گبرائیے مت یہ چیز آسانی سے آپ کو آن لائن بھی کہیں سے بھی مل سکتی ہے ہمارے دراسٹور کے اوپر بھی پمک سٹون آویلیبل ہیں پمک سٹون بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس کو ہلکا سا کوٹ لینے کی وجہ سے یہ پاودر فارم میں جلدی ہی بدل جاتا ہے جب یہ پاودر فارم میں تھوڑا سا بدل جائے تو اس کو کپڑے کی مدد سے چھان لیجئے یہ باریک فائن سا پاودر آپ کے سامنے آئے گا لیکن یہ سکربی ہوگا جو ریک مار کا کام کرنے والا ہے اور فیلنگ کا کام بھی کرنے والا ہے لگڑی کے جو چھوٹے چھوٹے سے سراخ رہ جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ فیل ہو جائے گا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو انڈے کے چھلکے کا پاودر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کوکو کوئر کوکو نیٹ کے بال لمبے لمبے سے باریک والے نہیں اس کی ہم گدی بنائیں گے اور ہمیں ململ کا یا پھر کاؤٹن کا کوئی کپڑا چاہیے ریشمی کپڑا استعمال نہیں کریں گے اس کپڑے کے اندر ہم گدی بنائیں گے چلیے ہمیں فیلحال پارٹ ون میں یہی چیزیں چاہیے لکڑی کا آپ سرفیس دیکھ لیجئے کتنا رف سرفیس ہے اس کا اس کو ہم نے بالکل مولائم بنانا ہے تاکہ کل کو ہم اس کے اوپر پالش اپلائے کریں تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو سکے یہ میتھرڈ کہلاتا ہے فرنچ پالش میتھرڈ تو یہ آسان بھی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن بہت مزیدار کام ہے آپ ویڈیو دیکھیں گے پہلے اب یہ دیکھ لیجئے یہ کیسی لکڑی لگ رہی ہے اور جب ہم اس کی سینڈنگ کر لیں گے وہ بھی پمک سٹون کے پاوڈر کی مدد سے تو بعد میں آپ دیکھیں گے تو یقین نہیں کریں گے سب سے پہلے ہم ایک کپڑے کا ٹکڑا لیں گے چھ انچ بائی چھ انچ کا بھی آپ لے سکتے ہیں مدرب چھ انچ سکوئر کا اب اس کی گدی بنائیں گے ہم اور اس کو اوپر سے داگے کی مدد سے باند دیں گے اس کو سائڈ پر رکھ دیجئے فی الحال اب دوسرا کپڑا لیں گے اس کی ہم گدی بنائیں گے اب یہ جو ہم نے کوکو کوئر یعنی ناریل کے بال لیے ہیں اس کا ایک گچھا سا بنا لیں گے کہ ایک مٹھی میں آ جائے کیونکہ یہ بلکل پریس نہیں ہوتا یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا اس کو دبانے پر دوبارہ سے چھوڑنے پر یہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کا استعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو کوئی سے بھی تنکے آپ جو باریک ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں یا جاڑو کے آگے جو بال ہوتے ہیں باریک باریک سے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ سکرب ہی ہونا چاہیے اب اس کو بھی ہم اسی طرح باندھ لیں گے کچھ اس طرح بہت بڑی گدی نہیں بنانی بہت چھوٹی سی تاکہ آپ کے ہاتھ میں جو آسانی سے آ سکے اور اس کو ہم ڈگڑیں گے اس کی مدد سے چلیے ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم نے ملائم کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم نے چیز لی ہے یعنی پمی سٹون کا پاورڈر اس کو ہلکا سا ہم چھڑکیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے بیچ میں سے کپڑے کے باریک باریک سا پاورڈر نگلے گا یہ دیکھئے اور اب ہم اس گدی کی مدد سے اس کو رگڑیں گے کیونکہ یہ سکرب ہی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم رگڑیں گے بہت پیار سے زیادہ زور نہیں لگانا کپڑا اب پھٹ رہا ہے جو کہ بلکل نورمل سی بات ہے کیونکہ یہ اس کو رگڑ رہا ہے تو کپڑا تو آہستہ آہستہ سے پھٹے گا ہی اس کو ہم نے بلکل نرمو مولائم بنانا ہے ابھی ہم نے سوکھا پاورڈر لگایا ہے اب ہم تھوڑا سا گیلا پاورڈر بھی لگائیں گے یہ ہے لاک دانہ سے بھنی ہوئی پولش اگر خالی سپیرٹ یا تھنر کا استعمال کر لیا جائے تو بھی چلے گا لیکن اس کے اندر شلیک ہے لاک دانہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی تھکنس بھی بڑھ جاتی ہے اور تھوڑا سا چپ چپا پن بھی بڑھ جاتا ہے اور ڈرائنیس بھی نہیں رہتی ہلکا سا ہم گدی کو یہ لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگانا ہلکا سا لگانا ہے اب تھوڑا تھوڑا سا لگاتے رہیں گے پتھر کا پاوڈر اوپر سپرنکل کر کے اس کو رگڑ دے رہیں گے پھر سے میں تھوڑا تھوڑا سا پاوڈر ڈالتا ہوں اب جو گیلا پن ہے گیلا پن ہونے کی وجہ سے یہ جو پاوڈر ہے یہ اڑے گا نہیں گرے گا نہیں بلکہ گدی کے ساتھ اور لگڑی کے ساتھ چپکا رہے گا وہیں پر رگڑ ملتی رہے گی لگڑی کو یہ دیکھیں یہ کپڑا پھٹنا شروع ہو گیا ملتی رہے گا اب یہ بار بار ہمیں اسی طرح میتھڈ کو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا جو پاوڈر ہم بار بار ڈال رہے ہیں اس کے اوپر تو جو لگڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراہ رہ گئے ہیں وہ ان کے اندر بھی فل ہو جائے گا اور جو ہم لاک دانہ اور سپیرٹ سے بنی ہوئی پالش ہلکی سی اس کے اوپر کپڑے میں ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تھوڑا چپ چپا پن بھڑ جاتا ہے باری پاوڈر جب ان سوراہوں کے اندر لکڑی کے بھڑ جاتے ہیں تو اوپر سے پاوڈر کا ایک لیر ہو جاتا ہے چپ چپا پن ہونے کی وجہ سے وہ پاوڈر وہیں پر جمنے لگتا ہے اس طرح کیا ہوگا یہ جو فلنگ ہونے والی ہے جو چھوٹے چھوٹے سے سوراہ رہ گئے ہیں بار بار یہی میتھرڈ ریپیٹ کرنے کی وجہ سے ان سوراہوں کے اندر پاوڈر بھی بھرتا جائے گا اور ساتھ میں سوکتا بھی جائے گا اس میتھرڈ کے اندر آپ کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے زیادہ آپ کی پالش بھی نہیں لگتی نہ اس کو بف مشین کی مدد سے رگھرنا پڑتا ہے نہ آپ کو ریک مار کا استعمال کرنا پڑتا ہے بس یہی پمی سٹون کا پاوڈر کپڑا اور لاک دانہ سے بنی ہوئی پالش مجھ کا ہلکا ہلکا سا استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے یہ ساری لکڑی ایک جیسی ہو جائے گی اب یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ وائٹ وائٹ سا اب پتھر کا پاوڈر اس کے اندر بھر رہا ہے چلیے یہی میتھرڈ جاری رہتا ہوں تو جناب دیکھئے یہ جو کالا کالا سا آپ کو دکھ رہا ہے یہ اس کی لکڑی کی ڈسٹ اور پتھر کی ڈسٹ ہے سینڈنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فلنگ بھی ساتھ نہیں ہو گئی ہے جو چھوٹے چھوٹے سے سوراہ آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے اندر پتھر کا پاوڈر اور لکڑی کا پاوڈر مل کر اس کے اندر فل ہو چکا ہے ایک تیر سے دو شکار ہوئے آپ اس کا سرفیس دیکھئے کافی مولائم لگ رہا ہے اس کو ہم کپڑے کی مدد سے ساف کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہمارا تقریباً پانچ سے چھ روپے کا خرچہ آیا ہوگا اس سے زیادہ نہیں دیکھئے اب سرفیس بلکل مولائم ہو چکا ہے اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے پالش کیسے اپلائی کرنی ہے کیونکہ سینڈنگ کا کام مولائم کرنے والا کام تو ہمارا ہو گیا ایک معمولی سے پتھر کے پاوڈر سے اور اس کو میں نے رگڑا تقریباً بیس منٹ کے لیے ایک منٹ میں رگڑتا تھا تھوڑی سی میں پالش لگاتا تھا ایک سے دو ڈروپ صرف زیادہ نہیں اور پھر سے پتھر کا پاوڈر اوپر ڈال کر گرینڈنگ کرنے لگتا تھا ہر پانچ منٹ کے بعد ایک منٹ کا وقفہ اس لیے دیتا تھا تاکہ اس لیکوڈ کے ساتھ پاوڈر جو سوراہوں کے اندر بھر چکا ہے وہ وہاں پر جم جائے اور نیکس جب ہم سینڈنگ کرتے تھے تو جو ایکسٹرا اوپر چڑ جاتا تھا پاوڈر وہ اتر جاتا تھا اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ لیئر بائی لیئر ہم نے سینڈنگ کی اور یہ ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ گبرائیے مت یہ پمیسٹون بہت ہی عام چیز ہے اس کو آپ اپنے پاؤں کی ایڈیاں رگڑنے کے لیے سکربر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کو سینڈ سٹون بھی کہتے ہیں اس کو سکربر سٹون بھی کہتے ہیں کسی بھی کریانہ سٹور سے بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر کچھ بھی نہ ملے اینڈ تو آپ کے گھر میں ہوگی اس کو اچھے سے کوٹ لیجئے تھوڑا سا پاوڈر چاہیے میں بہت زیادہ نہیں ابھی اس کے اندر آدھے سے بھی زیادہ پاوڈر پڑا ہوا ہے تو ایک ٹکڑا چھوٹا سا لے لیجئے اس کو کوٹ لیجئے اور اس کو کسی کپڑے میں ڈال کر چھان لیجئے چھانا ہوا جو نیچے پاوڈر آئے گا وہ آپ نے اس سرہاں کپڑے کے اندر باندھ لینا ہے اور اوپر ڈالتے جائیے اور رگر دے جائیے اب یہ جو گدی تھی یہ تو اوپر سے کپڑا اس کا ویسٹ ہو چکا ہے پھڑ چکا ہے یہ دیکھئے کتنا خستہ ہو گیا ہے یہ لیکن اس کے اندر جو کو کو کوئر تھی وہ ہماری ایز اٹس ویسے ہی ہے اگر ہم only کپڑا استعمال کرتے تو کپڑا بہت زیادہ کمپریس ہونے کی وجہ سے گدی اپنی بناوٹ ہی کھو بیٹھتی لیکن یہ بال تھے اس لیے انہوں نے اپنی بناوٹ کو بنائے رکھا اور یہ بلکل کمپریس نہیں ہوئی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں فارم کی طرح یہ نرم ہے یہاں سے تو اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس کو ہم نے پولش کیسے کرنا ہے یہ بہت ہی سستا طریقہ ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے تھوڑا سا وقت لیتا ہے لیکن یقین مانیے اگر آپ اس کو گھر میں اپلائے کرتے ہیں تو ایک بار پولش کرنے کی وجہ سے کئی سال آپ کو پولش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پولش کرنا سیکھیں گے تب تب کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ